اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا لا ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید رمضان وعلا علی محمد کے ببرکت مہینے میں درست حدیث کا سلسلہ جاری ہے پہلے بھی باس حدیث کے حوالے سے یا عمومی طور پر چند مسائل کی وضاحت کی جاتی رہی ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اگلے تیسرے مرلے پر حدیث ہے سنت کو اس لئے فوقیت حاصل ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی عملی نصیت اور رہنمائی ہے اور حدیث چونکہ بعد میں جمع کی گئی اور اس پر بعد میں عمل شروع ہوا اس لئے ان کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے لیکن تینوں ہی قرآن مجید سب سے پھل اس کے بعد سنت پھر اس کے بعد حدیث یہ تین مقدسر آئے ہیں جو ان کو ہماری ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رمضان کے حوالے سے بعض حدیث پیش کرتا ہوں ترمزی کی کتاب جو سیاستہ میں ایک بڑی متبر کتاب ہے حدیث کی چھے مصطلط کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہتے ہیں ان میں ترمزی شریف ہے اس میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ پانی یا افطار سے افطار کرے اور کیونکہ یہ بات باعث سے برکت ہے خاص طور پر یہ خجور کا ذکر ہو رہا ہے کہ خجور سے کی جائے کیونکہ یہ باعث سے برکت ہے اور فرمایا کہ اگر خجور کبھی کسی کو میسر نہ ہو تو پانی سے کر لے اور کیونکہ وہ پاک ہے یعنی دونوں باتوں کی خوبی ہے تو اس بجے سے دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا اور نیز فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریب کی مدد کرنا تو صرف صدقہ ہے لیکن اپنے کسی غریب عزیز کی مدد کرنا صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی اس حدیث میں ایک تو افطار کا ذکر کیا گیا بڑی سادہ رہنمائی ہے خجور آسانی سے ہر جگہ میسر ہے ساری دنیا میں سال کے ہر دن ہر موسم میں یہ مل سکتی ہے تو تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ایک خجور سے افطار ہو سکتی ہے اور ہر جگہ یہ ممکن ہے اور پانی مل جاتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پانی پانی سے افطار کر لے تو یہ دین کو کتنا آسان بنایا گیا اور کتنا ببرکت بنایا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور کسی دکت کا سامنا بھی نہیں دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے جو پتہ لگتا ہے اور بڑا یاد رکھنے کے لائک ہے کہ رمضان کے فرائز میں جیسا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور یہ ایک صدقے کے طور پر ہے لیکن اپنے کسی عزیز غریب عزیز کو مدد کرنا صدقہ بھی ہے اور صلحرے میں بھی ہے اب بڑی برلطف بات بتائی گئی ہے کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو عام کسی آدمی کی مدد کریں تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے مزدیک بڑی قبول ہوتی ہے اس کا عجر دیا جاتا ہے لیکن ایک خاص بات یہ بتائی گئی کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کو بھول کر دوسروں کی مدد کرتے ہوں کہ یہ ہمارے عزیز ہیں کچھ نہ کچھ کر لیتے ہوں گے ان کی ضرورت مدد کرنے کی ایسی خاص ضرورت نہیں لیکن آپ نے کیا نکتہ معرفت بیان فرمایا کہ اگر کسی غریب عزیز کی مدد کرنے کی جائے تو یہ صدقہ بھی ہوگا اور صلح رحمی بھی ہوگا دو سواب ہو جائیں گے دو عجر کٹھے ہو جائیں گے اور اس کی نیکی ایک نیکی دگنا بلکہ اللہ تعالیٰ کرے تو اس سے بھی زیادہ اس کے فضلوں کو اس کو عطا کرنے والی ہوتی ہے اس کے بعد اگلی حدیث کو لیتے ہیں یہ بھی رمضان کے حوالے سے ہی ہے اس میں روزہ افطار کرنے کی دعا کی بات پتائی گئی ہے اور اس میں باقی حدیث پہ آتی ہیں ان میں سے ایک ہی انتخاب کی گئی ہے اس میں دعا یہ سکھائی گئی اس کی روایت کی ہے معاذ بن زہرہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل یہ تھا یعنی گویا انہوں نے دیکھا اور اس بات کو بیان کیا اور اس ارشاد بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے اس کے الفاظ اس حدیث میں یہ درج ہوئے ہیں کہ کانا ازا افترہ کالا اللہم لکا سمتو والا رزق کا افترتو کہ اے میرے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افتار کرتا ہوں تو بڑی پرحکمت بات ہے اس وقت کہنے کے لئے کہ اے اللہ میں تیری رزا کی خاطر روزہ رکھتا ہوں صحت نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں اور وہ رزق جو تُو نے مجھے اپنی عطا سے دیا ہے اپنے کرم سے عطا کیا ہے تیرے دیئے ہوئے رزق سے اس بابرک رزق سے میں اپنے اس روزے کو افتار کرتا ہوں ایک حدیث یہ تھی جس کا میں نے ذکر کیا دوسری حدیث میں یہی دعاات دی ہے لیکن تھوڑے سے ایک دو الفاظ کے اضافے سے اور وہاں پر یہ دعا درج ہے کہ اس میں ایک اضافی بات ہے ممکن ہے ایک راوی نے ایک بات سنی ہو اس طرح بیان کر دی دوسرے نے دوسری بیان کر دی لیکن ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہیں اور ایک دعا سنی پھر دوسری دعا اس سے بھی کامل نظر آ جاتی ہے تو یہ دوسرے الفاظ بھی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں کہ اضافترہ کالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لکا سنتو و بکا آمنتو و علا رزق کا افترتو کہہ میرے اللہ میں نے تیری خاطر تیری خوشنوطی اور تیری رضا کو پانے کے لیے میں نے روزہ رکھا یہ روزہ افتار کا وقت ہے سارا دن روزہ دار ہے اور شام کو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کو مختبرتے ہوئے یہ دعا دی ہے کہ اللہم لکا سنتو کہ اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا و بکا آمنتو اور میں تیرے سب احکام پر پوری طرح ایمان لانے والا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہوں یہ ہے کہ میں نے جس حد تک میرے لیے ممکن تھا میں نے سب قواعد کی اور سب ہدایات کی پبندی کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے اور جب روزہ کا اختتام آیا تو کیسی خوبصورت کس خوبصورت طریق سے افطار کیا اور اس کی دعا بھی کی الفاظ ہیں وَعَلَىٰ رِزْقِ کا افطار تو کہ اے خدا جو رزق تو نے اتا کیا وہ اس پر میں افطار کرتا ہوں اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس پر افطار کیا اس کا ذکر پہلے ہو چکا لیکن یہ ذکر کرنا کہ اے لار رزقے کا افطار تو کہ جو رزق تو نے مجھے مجسر کیا مجھے محیہ کیا میں اس رزق کو کھاتے ہوئے اپنے اس روزے کو افطار کرتا ہوں یعنی روزے کی مکمل کرتا ہوں تو یہ بھی ایک بات ہے اب اس کے بعد ایک اور حدیث بھی میں بیان کر دیتا ہوں جس کا ترجمہ یہ مسمون یہ ہے کہ حضرت مروان بن سالم المقنے بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ الفاظ فرماتے یہ ایک اور دعا ہے جو روزہ کی کھولنے کی دعا ہے ایک اور دعا بھی روزہ افطار کرنے کی آتی ہے وہ اس طرح پر ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اس بات کو اس طرح سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کیا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس بج گئی اور رگیں تر ہو گئی اور عجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ یہ بڑی ہی پیاری اور جامع دعا ہے اور صورتحال کو بیان کرنے والی ہے اس کا مطلب اس طرح بنتا ہے کہ اس وقت انسان کی طبیعت میں یہ احساسات ابرتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا میں نے روزہ کھول لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھوک اور پیاس تھی وہ میری ختم ہو گئی ہے پیاس بھی ختم ہو گئی پیاس بج گئی اور پانی نہ پینے کی وجہ سے جسم کے اندر جو رگیں خوشک ہو گئی تھی وہ رگیں تر ہو گئی یعنی ایک تراوت آ گئی ایک نشاط پیدا ہو گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس مادی فائدے کے بعد آخری بات یہ ہے وَصَبَتَ الْعَجْرُ وَإِنشَاءَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ انشاءہا تو ہمارا عجر اللہ کا فضل سے ثابت ہو گیا اور موجود مل گیا تو یہ ایک بڑی جامع دعا ہے اور صورتحال کو بدنظر رکھتے ہوئے بڑی ہی غیرموملی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی کیا اور اس کے بعد صورتحال کا بیان بھی کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اس میں شامل ہے کہ ہماری اس تھوڑی سی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے شمار عجر ہمیں دے گا اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارا یہ روزہ اس کے حضور کو بھول ہوگا تو یہ ایک جامع دعا ہے اس کو بھی افطار کرنے کے لئے یاد رکھنا چاہئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم